آج دوستو اتاری ہیلت کیر میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انساءاللہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دیکھیں اتاری ہیلت کیر ساز تک جو بھی دبائیں پہنچائی جاتی ہیں انہیں استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو دوستو آج میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جن لوگوں کا پینس کی لمبائی اور مٹائی بہت کم ہیں اور دیکھیں دوستو اس کی بینہ پر پارٹنر کو سنتوشٹ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو دوستو پارٹنر کو سنتوشٹ کرنا بھی بہت جروری ہے کیونکہ اس کی بینہ پر بہت سارے لوگوں کے گھر بگڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر گھر بگڑنے کی نوبت آ رہی ہے اس سمسیہ کو لے کر آپ پریسان ہیں صرف نفس کی بینہ پر آپ کا گھر بگڑ رہا ہے تو گھر بگڑنے سے جرور رکھیں ٹھیک ہے گھر بگڑنے سے بچائیں اور آپ اس نسکر کو استعمال کر لیں تو انساء اللہ اس سے آپ کا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ نفس کی لمبائی اور مٹائی بھی ہونا بہت جروری ہے کیونکہ جب تک پارٹنر کو سنتوشٹی نہیں ملے گی تب تک آپ سے پارٹنر خوش نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے جب پارٹنر کو سنتوشٹی مل جائے گی تو آپ سے پارٹنر خوش رہنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ ایچی سمسیہ کو لے کر پریسان ہیں لنک کی لمبائی اور مٹائی بہت کم ہیں جس کی بینہ پر آپ کا گھر بگڑ رہا ہے آپ کے پارٹنر کو آپ سے خوشی نہیں مل پا رہی ہے تو دوستو بہت ہی چھوٹا نسخہ ہے آپ اسے بڑی آسانی سے اپنے گھر پر تیار کر کے اور اپنی اس سمسیہ کو دور کر سکتے ہیں یعنی کی بچپن کی گلتی کی بنا پر سکڑ کر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچے جیسا ہو جاتا ہے اب بتاؤ اس سے پارٹنر آپ کا کیا خوش رہے گا ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں کا بچپن سے ہی بہت چھوٹا ہوتا ہے تو آپ خود بتائیے کہ آپ کا پارٹنر آپ سے کیسے خوش رہے گا کیسے خوش ہو پائے گا تو اگر ایسی سمسیہ ہیں ان سمسیہوں کو لے کر آپ پریسان ہیں تو آپ اس نسخے کو تیار کر لیں اور اسے ترنت ہی استعمال کر لیں اس کے استعمال سے آپ کی یہ سمسیہ بہت جلدی دور ہو جائے گی تو دوستو ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دو سو گرام سرسوں کا تیل لینا ہے کھرا تیل لینا آپ کو ٹھیک ہے آپ کھرا تیل اگر پولو پیسے لیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے جہاں پہ تیل پلتا وہاں سے آپ خرید لیں اچھا تیل ہو یعنی کھرا تیل ہو اور اس میں سو گرام ہی جیتون کا تیل ملا لیں دونوں تیل کو ملانے کے بعد اس میں چھ سات لونگیں ڈال لیں آپ یہ لونگیں میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ اس طرح کی آپ لونگیں لے کر چھ سات لونگیں اس میں ڈال لیں ڈالنے کے بعد آپ اسے تیل کو اتنا پکا لیں کہ پکتے پکتے تیل آدھا رہ جائے ٹھیک ہے پکتے پکتے تیل آدھا رہ جائے پھر اسے آپ اتار لیں تھنڈا کر لیں ٹھیک کہ ٹھنڈا کرنے کے بعد رات کو آپ کو اس کی مالس کرنی ہے ہلکے ہاتھ سے آپ کو مالس کرنی ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اگلا حصہ چھوڑ کر یہ پہلے اس سائٹ ٹھیک ہے پھر اس سائٹ پھر آپ کو اوپر لینا ہے پھر یہ نیچے لینا ٹھیک ہے اس طرح ہی کہ اگلا حصہ چھوڑ کر اس طرح سے مالس کریں مالس آپ کو ہلکے ہاتھ سے ہی کرنی ہے جس سے کی پانی نہ نکل جائے ٹھیک ہے یعنی کہ منی خارج نہ ہو جائے آپ کے کپلے خراب نہ ہو جائیں اس طریقے سے آپ اس کی مالس کریں دھیرے دھیرے ہلکے ہاتھ سے مالس کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ہلکا ہلکا کھیچا کریں مالس کرتے سمیں ہلکا ہلکا کھیچ کھیچ کے اس کی تھوڑے ملت زیادہ بیتوکہ نہیں کھیچنا صرف ہلکا ہلکا کھیچنا ٹھیک ہے اور اس کے پلٹے دینے اسے اس طریقے سے پکڑنے کے بعد اس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے کرنا کہ ہلکا کھستا چلا جائے ہلکی انگلی کی حسارے سے کرنا اس طریقے سے مارا آپ نے ادھر کو ہوگیا اس طریقے سے مارا اس طرح سے ہوگیا اس طریقے سے چاروں سائٹ کو آپ کو کرنا پھر ادھر پھر ادھر اس طریقے سے آپ ماریں گے تو اس کی جو کھچاؤ ہے جو نصر ڈھیلی ہو چکی ہے جو میں جان آنا شروع ہو جائے گی آپ کنٹیونیو اسے کریں اس کی اوپر سے آپ ایک پان کا پتہ ماند لیا کریں رات کو آپ صاف کر لیا کریں یعنی پان کا پتہ چھٹا دیا کریں اور آپ اس کے ہلکے گرم پانی سے ہلکا گرم پانی سے آپ اس کی دولائی کر لیا کریں تو آپ کو چند دن کرنا پڑے گا چند دن کے کرنے سے ہی آپ کی لمبائی اور مٹائی بھی بڑھ جائے گی اور جو آپ پارٹنر کو لے کر پریشان تھی پارٹنر بھی آپ سے خوش رہنا شروع ہو جائے گا آپ بھی خوش رہو گے آپ کا پارٹنر بھی ہمیشہ خوش رہے گا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نابی میں جیتون کا تیل بھی ڈال لیا کریں جب یہ پان کا پتہ باندھا کریں اس مالس کیا کریں اسی وقت آپ دو بھونے نابی میں جیتون کی تیل کی بھی ٹپکا لیا کریں تو آپ دیکھنے اس سے آپ کا ٹائمنگ بھی بھرپور ہوگا اور جو نسو کی ڈھیلا پن ہے ڈھیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور نفس کی لمبائی اور مٹائی بھی بڑھ جائے گی تو دیکھیں دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں ویلائیکن کا وٹن بھی دوالیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر بھی کیجئے جس سے کہ جرورت مندوں تک ان اس کے پہنچ سکیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو گھر اجڑنے سے لوگوں کے بچ سکیں ٹھیک ہے کیونکہ نفس کی بنا پر بہت سارے لوگوں کے گھر بگڑ جاتے ہیں تو دوستو اگر ایسی سمسیاں ہیں جن لوگوں کو تو آپ دوسروں کو بتایا بھی کریں اور سیر بھی کیا کریں تو دیکھیں دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں پھر اگلے ویڈیو ملتا ہوں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کی نئی اجازت